ملہکم آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ جوڑوں کے درد کا علاج یہ ہمارے پاس ہے سابر بھائی سابر بھائی آج آپ بتائیے کہ اس کے کھانے سے جوڑوں کا درد کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے یہ ہے مرنگا مرنگا سے سابر بھائی آپ کو علاج بتائیں گے جن لوگوں کو جوڑوں کا درد ہے وہ لوگ ایسے بنا کے کھا سکتے ہیں تاکہ آدمی جو ہے نا سبزی بنا کے کھا سکتے ہیں یہ بڑے بڑے توڑ لیجیے یہ کھانے سابر بھائی یہ دکھا یہ ہاتھ میں یہ سابر بھائی بتائیں گے پوری عمر آپ کو جوڑوں کا درد نہیں ہوگا پوری عمر ٹھیک ہے نا سابر بھائی ہمارے دیسی حکیم ہیں یہ آج آپ کو پورا گئیڈ کریں گے کیسے بنانا ہے تو کیسے کھانا ہے ساب بتائیں گے تھوڑا سا توڑ لیں پھر وہ آپ کو بتائیں گے سابر بھائی اس کا پتہ کھانے سے بھی جوڑوں کا درد چھیک ہوتا ہے سابر بھائی سابر بھائی اس کا پتہ کھانے سے بھی جوڑوں کا درد سہی ہو جاتا ہے پتہ کتنا پتہ کھانا چاہیے ایک دن میں زیادہ نہیں ایک پتہ اس کا جار میں سے پوری ہے کتنا مانتے ہیں کاؤ مسکی نہیں ہیلتھ کا اچھا یہ کارب نہیں ہیلتھ کے لیے سہی ہے اچھا آپ تھوڑا اس کا سالن کیسے بنائیں گے وہ بتا دیجئے ادھا رائیے سالن سابجی جیسے بناتے ہیں ادھا رائیے تھوڑا ادھا ایک ستوڑا ちکاہیی ادھا رائیے تھے ادھا رائے ہیں ادھاえー مستنگیں سابجی بھائی ادھا ایک second اندھا رائی ہے ادھا آج ہم پوچھیں گے سابجی سابجی کیسے علاج ہوتا ہے اور کیسے جو اینا یہ سالن بنایا جاتا ہے ہڈیوں کے لیے جوروں کے درد کے لیے بہترین ہے مرنگا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سابر بھائی تھوڑا ایک منٹ گئیڈ کر دیجئے اس کو چیر کے نہیں ایک منٹ گئیڈ کر دیجئے بس ہاں بھائی دے اس کو ایسے چیر کے جیسے چھل دیئے چھلکا ہے ہاں چھل کے اوکے اس کو اوپر چھلکا اتار دیں چھلکا اتار دیجئے چھلکا اتار کے کٹ کے اور پیاج لاسل میں بوجھئے ٹھیک اور اس کے بعد پکا کے کھائیے تو کتنے دنوں میں آدمی ٹھیک ہو سکتا ہے اگر جوڑوں کا درد میں کوئی بیمار ہے وہ اس کو کھائیں گے ایک دن کے بعد اس کو معلوم ہو جائے گا کیا پرسانی ہے کیا ہے اچھا ایک دن میں فرق محسوس ہو جائے گا فرق سمجھ لیجئے آدمی آج سے شروع کرے اور دوسرے دن اس کو پتا چل جائے گا جی بلی بھی ساتھ میں آگی سابر بھئی آپ کے آپ کا آپ کا پالتو بلہ وہ نہیں آیا کدھر ہے وہ اچھا فاروک بھئی نکالو یار کھانے کے لیے نکالو تھوڑا پن لیے بنائیں گے سالانک کون بنائیں گے ہم